آج سے قریب آٹھ मینے پہلے میں نے اپنے داتوں کا ٹیٹمنٹ کرایا ہے میرے پراؤلم کیا cمیت بہت جمہا جاتا گئب تھا اتنا گئب تھا کہ میں کھل کر ہسم بھی نہیں پاتا تھا کبھی بھی اسمائل کرتا تو سرما سرما کہ سمائل کرنی پڑتا تھی کیونکہ گئب بہت زیادہ بے کار لگتا تھا ہر کسی پر گئب بے کار نہیں لگتا اور بکار لگتا is تو مجھ پر گیپ بہت زیادہ بیکار لگتا تھا پھر میں نے ٹریٹمنٹ کرایا ویسے تو گیپ کو ٹھیک کرنے کے لیے دو ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ہیں یا تو ہم آئی لائنرز کا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں یا پھر آپ بریسلس لگوا سکتے ہیں بٹ میں نے آئی لائنرز کا ٹریٹمنٹ کرایا ہے جو کہ گھر بیٹھ کر ہو گیا اب میں نے آئی لائنرز کا ٹریٹمنٹ ایک تو اس لیے کر آیا ہے جانا ہی نہیں پڑتا ایک دو بار ہم جائیں گے سٹارٹنگ میں اس کے بات دوسرا فائدہ مجھے یہ ملا کہ یہ گھر پر بیٹھ کر آرام سے ہو جاتا ہے تیسرا فائدہ جو مجھے سب سے امپورٹنٹ لگتا ہے وہ ہے ٹائم اس میں کم سے کم ٹائم لگتا ہے اور آپ کو ریجلٹ بھی بہت اچھا مل جاتا ہے تو میں نے آج سے آٹھ مہینے پہلے ٹریٹمنٹ کرایا تھا اور میرے دانتوں کا جو گیپ تھا وہ ابھی پرمننٹ ٹھیک ہو گیا ہے ابھی بھی میں ریٹینر پہنڈ رہا ہوں یہ میں نے ریٹینر پہنڈ رکھے ہیں ریٹینر کا کام کیا ہوتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ کی ٹیت کا ٹیٹمنٹ ہو جائے گا آمالو آپ کے ٹیت میں گیپ تھا اور آپ کا گیپ ہو وہ ٹھیک ہو گیا ہے ابھی جو ٹھیک ہوا گیپ ہے یہ دوبارہ پہلے کی طرح نہ ہو جائے اس لئے آپ کو ریٹینر پہنڈے پڑیں گے ابھی ریٹینر کتنے مہینے پڑنے پڑیں گے دن میں کتنے گھنٹے پہنڈے پڑتے ہیں کم سے کم بائیس گھنٹے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ جندگی پر پہنڈے پڑیں گے تو اس بات کو لے کر کوئی بھی ٹینسر مت لے آپ کو جندگی پر نہیں پہنڈے پڑیں گے یہ وہی میکسیمم آپ کو چھے مہینے پہنڈے پڑتے ہیں اور باقی اگر آپ کو پتا کرنا ہے کہ آپ کو جو ریٹینر ہے وہ کتنے مہینے پہنڈے ہیں تو یہ سوال آپ ڈاکٹر سے پوچھو گے تو زیادہ بیٹر رہے گا کیونکہ وہ آپ کو صحیح انسر دیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ کے ٹیت میں پرابلم کیا تھی گیپ تھا کہاں پر زیادہ گیپ تھا آگے کی سائد بہت زیادہ تھے ٹیڑے میڈے تھے جو بھی پرابلم ہے اسی کے ساتھ سے وہ آپ کو بیسٹ ریٹینر بتائیں گے کیونکہ ریٹینر بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک فکس جو فکس کر دیا جاتا ہے ان کو آپ بار بار نکال نہیں سکتے اور دوسرے ہوتے ہیں ریمووویبل آلائنرز کی طرح جیسے آلائنرز کا ٹیٹ میں کر آیا تھا اگر آپ نے کبھی کر آیا ہو تو تو اس میں کیا کہ ہم اپنی مرجی سے اس کو نکال سکتے ہیں اپنی مرجی سے لگا سکتے ہیں ایسے ہی ریٹینر ہوتے ہیں اپنی مرجی سے نکال سکتے ہیں اور اپنی مرجی سے لگا سکتے ہیں اور یہ بلکل آسان ہوتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ کھانے میں ابھی کوئی خاص پریج نہیں ہوتا ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں